بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ مولانا نظیم سب ازراد چند دفعہ صلات و سلام پڑھ لیں صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلالیکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ صلات و سلام علیکہ یا سید المرسلین وعلالیکہ وصحابکہ یا شفی المزنبی موزید ازراد آپ کو معلوم ہوگا کہ ذلحج کا برکتوں والا مہینہ شروع ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام مقدس میں ارشاد فرمایا والفجر قسم ہے صبح کی والجال الاشر اور قسم ہے دس راتوں کی صبح کی قسم ہے اور دس راتوں کی قسم ہے مفسرین کہتے ہیں کہ دس راتوں سے مراد ذلحج کی پہلی دس راتیں یعنی یہ اتنی برکت والی فضیلت والی روحانیت والی فیض والی راتیں ہیں کہ اللہ رب العزت خالق ہو کر ان راتوں کی قسم یاد فرما رہا ہے فرما والفجر قسم ہے صبح کی والجال الاشر اور قسم ہے دس راتوں کی دس راتوں سے مراد یہ ذلحج کی پہلی دس راتیں پھر اللہ تعالی نے فرمایا وَذْكُرُ اللَّهِ فِي أَيَّامِمْ مَعْدُودَاتِ اللہ کو یاد کرو گنتی کے دنوں میں وَذْكُرُ اللَّهِ اللہ کو یاد کرو فِي أَيَّامِمْ مَعْدُودَاتِ گنتی کے دنوں میں مفسرین کہتے ہیں کہ گنتی کے دنوں سے مراد ذلحج کے پہلے دس دن ہیں ذلحج کے پہلے دس دن ہیں ویسے تو سارا سال اللہ کو یاد کرو لیکن رمضان کے بعد ان دنوں کی فضیلت بہت زیادہ ہے اس لئے اللہ تعالی خود فرماتا ہے کہ تم مجھے یاد ویسے تو ہر وقت کیا کرو لیکن ان دنوں میں خاص طور پر یاد کرو کہ ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے ام المومنین سیدہ عائشت الصدیقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی آپ فرماتی ہیں حدیث یہ نسائی میں ہے سیاہ ستہ حدیث کی چھے صحیح کتابوں میں نسائی حدیث کی کتاب ہے اس میں یہ حدیث ہے ام المومنین عائشت صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چار چیزوں کو آپ کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے چار چیزوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ترک نہیں کرتے تھے پہلی چیز کیا ہے دسویں محرم کا روزہ حضور نے اپنی مقدس زندگی میں اس روزے کو کبھی چھوڑا نہیں دوسرا ہے ذلحج کے پہلے نو دنوں کے روزے پہلی سے لے کر نووی تک حضور نے کبھی ان روزوں کو چھوڑا نہیں روزے رکھتے تھے تیسرا ہے ہر مہینے کے تین روزے تیرہویں چودہویں اور پندرہویں ان تین روزوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی چھوڑا ہی نہیں ہے اور چوتھا ہے صبح کی سمنتیں صبح کی جو سمنتیں ہیں وہ اتنی عام ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مقدس زندگی میں صبح کی سمنتیں کبھی چھوڑی نہیں چار چیزیں ہیں حضور نے مقدس زندگی میں کبھی نہیں چھوڑی پھر سنیں دسویں محرم کا روزہ زلحج کے پہلے نو دنوں کے روزے تیسرا ہے ہر مہینے کے تیرمی چودہویں پندرہویں تاریخ کے روزے اور صبح کی سمنتیں یہ چار چیزیں حضور نے اپنی مقدس پاکیزہ زندگی میں کبھی آپ نے ان کو چھوڑا نہیں تو آپ اہمیت کا خود اندازہ لگا لیں فضیلت کتنی ہے ثواب کتنا ہے برکت کتنی ہے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی ان کو ترک کیا ہی نہیں ہے اس کے بعد مسلم شریف اور ابودعوت کی حدیث ہے حضرت کتادہ فرماتے ہیں صحابی رسول کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ پر گمان ہے کہ عرفہ کا روزہ یعنی نومی ظلحج کا روزہ ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے بھی گناہ مٹا دیتا ہے یعنی نومی ظلحج کا جو شخص روزہ رکھے تو حضور کا فرمان ہے کہ ایک سال پہلے کے گناہ بھی معاف اور آئندہ سال کے بھی گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے پھر یہ بیکی اور تبرانی کی حدیث ہے تبرانی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ عرفہ سے مراد نومی ظلحج کے روزے کو ہزاروں کے برابر بتاتے تھے کہ یہ ایک روزہ ہزاروں کے برابر ہے مگر حج کرنے والے پر جو عرفات میں ہو عرفہ کا روزہ اس کے لیے مقروح ہے دوسرے لوگوں کے لیے جو دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں جہاں جو حج کے لیے نہیں گئے ان کے لیے نومی ظلحج کا روزہ ایک روزہ ہزاروں کے برابر ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذوحج کے دس دنوں میں اللہ کے نزدیک عبادت جتنی پیاری ہے اور کسی دن میں اتنی پیاری نہیں رمضان کے تو علاوہ کی بات ہے نا کہ رمضان کے علاوہ ذوحج کے پہلے دس دنوں کی عبادت جتنی اللہ کو پیاری ہے اتنی کوئی اور عبادت اللہ کو پیاری نہیں اور ان میں یعنی پہلے دس دنوں کا روزہ تو نہیں رکھا جا سکتا نا پہلے نو دنوں کے روزے ہر دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے اور ہر رات کا قیام جو ہے اس کا بے اندازہ اللہ تعالیٰ سواب عطا فرماتا ہے اس کے بعد قرآن مجید اٹھائیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ مریم جو تھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی عورت نبی نہیں ہو سکتی عورت ولی ہوتی ہے ولیہ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مریم جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں اور ولیہ ہیں ان کو یاد کرو قرآن میں یاد کرو یعنی ان کا ذکر پڑو ان کی یاد کو تازہ کرو تو اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے کہ میرے جو ولی ہے یہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہے ان کی مقدس زندگی کو یاد کرنا ان کا ذکر کرنا تذکرہ کرنا یہ کوئی بدت اور ناجیز اور حرام نہیں یہ حکمِ خداوندی ہے فرما وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم مریم کو کتاب میں یاد کرو ان کا تذکرہ کرو ذکر کرو ان کی یاد بناو کیونکہ اللہ کے نیک بندوں ولیوں کا ذکر کرنا یہ کوئی ناجیز اور بدت نہیں ہوتا یہ حکمِ خدا ہے اور اس پر خدا کے حکم پر عمل کرنا ہوتا ہے پھر فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِسْمَائِیلِ اسمائیل علیہ السلام کا ذکر قرآن میں ہے اس کو تازہ کرو جبارہ ذکر پڑھو اِنَّهُ قَانَ سَادِقَ الْوَادِ وَقَانَ رَسُولَ النَّبِيَّا فرمایا اے قرآن پڑھنے والے تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ اسمائیل علیہ السلام وعدے کے پکے تھے اور اللہ کے نبی بھی تھے اور اللہ کے رسول بھی تھے اللہ نے خود تذکرہ فرمایا فرمایا اسمائیل علیہ السلام جو میرے نبی ہیں تم ان کے ذکر کو پڑھو قرآن میں اور فرمایا وہ کیسے تھے وعدے کے سچے تھے اللہ کے نبی بھی تھے اور اللہ کے رسول بھی تھے پھر فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسِ اِنَّهُ قَانَ سِدِّقَ النَّبِيَّا فرمایا ادریس علیہ السلام کو کتاب میں یاد کرو ان کا تذکرہ پڑھو ذکر پڑھو یاد مناؤ اِنَّهُ قَانَ سِدِّقَ النَّبِيَّا وہ صدیق بھی تھے اور نبی بھی تھے پھر اللہ تعالی نے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِبْرَاهِيمِ اِبْرَاهِيمِ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں پڑھو کتابوں میں پڑھو ان کی یاد مناؤ ان کا تذکرہ کرو اِنَّهُ قَانَ سِدِّقَ النَّبِيَّا وہ صدیق بھی تھے اور اللہ کے نبی بھی تھے نارل لگائے گا ہاں جی بات سمجھی ہے کس کس کا ذکر آیا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ